موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لاسٹ ٹائم ہم لوگ الکینز پریپیر کرنے کے مختلف میتھڈز دیکھ رہے تھے اور ابھی تک ہم لوگوں نے کون کون سے کور کر لی ہیں ابھی تک ہم لوگوں نے ہائیڈروجینیشن دیکھی ہے سب سے پہلے ہائیڈروجینیشن جس کو ہم سیبٹیر سینڈنس ریکشن بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے الکائل ہیلائیڈ سے الکینز کو منفیکچر کیا تھا الکائل ہیلائیڈز کو ریڈیوس کیا تھا ہم نے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھولپس الیکٹرولیٹک میتھڈ لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کھولپس الیکٹرولیسز اور آج کے لیکچر میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے تین نئے پروسیسز ایک کی لیکچر میں ہم کور کریں گے سب سے پہلے ہم بات سٹارٹ کریں گے گرگنرڈ ریجنڈ سے گرگنرڈ ریجنڈ سے الکینز کو کیسے منفیکچر کیا جاتا ہے پروپیئر کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گرگنرڈ ریجنڈ کہتے کسے ہیں کہ ابھی فرس ٹائم یہ بڑا آپ سننے لگو اس کے بعد میں ہم لوگ اورگینیک ہمیسٹری میں بہا بہا گرگنرڈ ریجنڈ کا ذکر کریں گے ٹیک ہے سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز گینے کہتے ہیں اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز مٹیلک کمپاؤنڈز میٹل اگر آپ کا کسی بھی اورگینیک کمپاؤنڈ کے اندر فر ایکزمپل آپ ایسی ٹائلین لو اور ایسی ٹائلین کا فارمولا سی ٹرپل بانڈ سی اور دو کارنرز پہ ہائیڈروجن ٹیک ہے اب آپ اگر ایسی ٹائلین میں ایک طرف سے آپ ہائیڈروجن کو ہٹا دو ٹیک ہے اور وہاں پہ آپ سوڈیم پلیس کر دو ٹیک ہے تو اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے اس میں ایک میٹل آئین اور ایک کاربن ایٹم میٹل اور ایک کاربن آپ اس میں بانڈڈ ہیں ٹیک ہے تو ایسے کمپاؤنڈز کے اندر میٹل کوئی بھی میٹل اور ساتھ کوئی کاربن آپ اس میں بانڈڈ ہو ہم اس کو بولتے ہیں اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈ ٹیک ہے اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈ کی اور ایک ایکزمپل جو بھی تک آپ نے لفظ سنے ہوئے ہوں گے ان میں ایک تی ای ال اگر آپ کو یاد ہو تیٹرہ ایتھائل لیڈ ٹھیک ہے تی ای ال اس کا فارمولا لیڈ چونکہ فور ویلنسی نوملی شو کرتا ہے تو اس کے ساتھ اگر میں سی ٹو ایج فائف چاروں طرف کو لگا دوں تو یہ جو اب کمپاؤنڈ میں اپاس بنا ہے تی ای ال اور یہ اگر اگر اورگینو میٹیلک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اورگینو میٹیلک کمپاؤنڈ کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک ایسی ٹائپ ہے جس میں الکائل گروپ یا سوری الکائل کے سپیلنگ میں نگلت لیتی الکائل گروپ لگا ہوتا ہے یا اس کی جگہ ایرائل گروپ لگا ہوتا ہے الکائل گروپ کا تو اب تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا الکائل ہم میں بہ بہ یہ ٹیمنالوجی یوز کروں الکائل کے اندر الکائل گروپ ہو سکتا ہے الکائل ہو سکتا ہے ایتھائل ہو سکتا ہے ایرائل گروپ کے انہیں کہتے ہیں الکائل گروپ سب ہی تک آپ کے ساتھ ذکر نہیں ہوا الکائل گروپ ساپ کے پاس فینائل گروپ جو آپ کے پاس ہے فینائل گروپ کیا ہوتا ہے یہ بنزین کے آپ کے پاس like C6H6 بنزین کا فورمولہ ہے C6H6 ٹھیک ہے یہ ہم ایرومیٹک کمپاؤنڈ اس کے اندر زیادہ دیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ کے پاس یوں بنزین ہوتا ہے اور بنزین کی اگر ایک سائٹ سے آپ ہائیڈروجن ریموف کر دیتے ہو اور وہاں پہ آپ ایک چین یوں ایکسٹینڈ کر دیتے ہو تو اس پورے کو پھر ہم فینائل گروپ کہہ دیتے ہیں تو سی ٹو ایچ فائف اس کا فامولہ ہوتا ہے فینائل گروپ کا اور یہ بیسکلی ایک ایرائل گروپ ہے تو آپ کے پاس الکائل یا کوئی ایک ایرائل گروپ ہونا چاہیے یہاں پہ میں اس کو آر سے رپریزنٹ کر دیتا ہوں مگنیشم لگاو ہے اور یہاں مگنیشم کے ساتھ آپ کے ساتھ تیسری چیز یہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ کوئی ایک ہیلوجن ہے ٹھیک ہے یہ ہیلائیڈ گروپ ہے یہ ہیلائیڈ یہ ہے الکائل یا ایرائل اب دیکھو یہ جو میں نے آپ کو سٹرکچر بنایا ہے کیا یہ ارگانومیٹیلک کمپاؤنڈ ہے افکورس ہے بکوز یہ مگنیشم سے پیچھے جو بھی چیز ایکسٹینڈ ہو رہی ہے اس میں کاربن تو ہوگا نا اور کاربن ہی کے ساتھ مگنیشم نے بانڈ بنایا ہوگا تو دس is a special type of اورگانومیٹیلک کمپاؤنڈ ٹھیک ہے اور یہ جو میں نے ٹائپ لکھی ہے اس کو ہم بولتے ہیں گرگنیڈ ریجنڈ گرگنیڈ ریجنڈ ٹھیک ہے it is a special type of اورگانومیٹیلک کمپاؤنڈ جس میں مگنیشم دو طریقوں سے بانڈ ہوا ہوتا ہے ایک سائٹ پہ مگنیشم بانڈ ہوا وہ ہوتا ہے کسی بھی ہیلوجن کے ساتھ یہ ہیلوجن کلورین ہو سکتا ہے برومین ہو سکتا ہے آئیوڈین ہو سکتا ہے اسٹیٹین ہو سکتا ہے فلورین ہو سکتا ہے اور یہ جو آپ کا الکائل گروپ ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میتھائل ایتھائل یا آپ پینائل لگا دو یہاں پہ کچھ بھی لگا دو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ہوگے گرگنیٹ ریجنٹ اب ہم لوگوں نے نیکس چیزے دیکھنی ہے کہ گرگنیٹ ریجنٹ سے ہم لوگ الکینز کو کیسے منفیکچر کرتے ہیں آپ کرتے ہیں یوں ہول فر ایکسیمپل آپ کو یہ گرگنیٹ ریجنٹ لیتے ہو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو یہ میں نے ایک ایتھائل گروپ لگایا ٹھیک ہے اور اس کے ایک طرف کو میں لگا دیتا ہوں مگنیشم اور دوسری طرف کے اندر اگر میں ایچ او ایچ یعنی ایچ ٹو او اگر میں ڈال دوں ایچ او ایچ فیلحال ایم گنگ تو ریٹ ایچ او ایچ 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 او ایچ ایچ او ایچ ایچ او ایچ ایچ پلس تو یہ آپ کے پاس کیا ہیلڈ کرے گا اگر آپ دیکھو مگنیشم کے اوپر کیا چارج ہوتا ہے پوزیٹیو یا نیگیٹیو مگنیشم کے اوپر شاباش پوزیٹیو چارج آتا ہے مگنیشم کے پلس ٹو ویلنسی تو یہاں پہ اس کے اوپر پارشل پوزیٹیو چارج مگنیشم شو کر رہا ہے ٹھیک ہے پارشل پوزیٹیو یا کمپلیٹلی پوزیٹیو یہاں پہ مگنیشم کوویلنٹلی بانڈڈڈ ہے ٹھیک ہے تو مگنیشم پارشلی پوزیٹیو ہے اور یہ جو کمپلیٹ تینگ یہ جو دونوں ہیں یہ پارشلی نیگیٹیو دونوں چارج ٹھیک ہے سمیریلی ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل گروپس جو ہیں یہاں پہ یہ پارشل پوزیٹیو اور ہائیڈروکسل پارشل نیگیٹیو چارج ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن میں آپ رییکشن کرواتے ہو تو یہ جو یہاں پہ پوزیٹیو والا ہے یہ اٹیک کرتا ہے اس نیگیٹیو والے کو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ الگ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب الگ ہوتا ہے تو کیا چیز بنا دے گا CH3 CH2 اور ساتھ میں ایک ایچ پانڈ ہو جائے گا تو CH3 CH3 یعنی بیسیکلی آپ کے پاس ایتھین بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایتھائل گروپ ایتھین میں چینج ہو گیا اور جو باقی ایم جی سی ایل کے ساتھ یہاں سے جو OH تھا یہ آکے بانڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیسے ایم جی سی ایل اور اس کے ایک طرف کو OH لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے نیچے ایگزیمپلز بھی ہیں آپ کے پاس دو میں نے دیکھی تھی کہ مگنیشم کے ساتھ کوئی ایک آر گروپ لگا ہے اور ساتھ کوئی ایک ہیلیک گروپ ہے اور اگر آپ بیچ میں HOH ڈال دیتے ہو ٹھیک ہے تو مگنیشم کے ایک طرف کو OH لگ جائے گا اور دوسری طرف کو X یعنی جو OH ہے یہ اس آر کی جگہ لے لے گا اور آر اور H سیپریٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ HOH ہی ڈالا جائے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کوئی ایسی چیز ڈال نہیں ہے جس میں ایک تو ہائیڈروجن ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور ساتھ نیگٹیو ریجنٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیگٹیو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہ ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو ہونا چاہیے ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو بہت زیادہ اگر الیکٹرو نیگٹیو ہوگا تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بہت ایزلی اٹیک کر جائے گا گرگنٹ ریجنٹ کو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ لیتے ہو H NH2 لیک اس نے اوپر اس کیس میں لیے اس اس بیسکلی امونیا اگر آپ امونیا کے ساتھ ریاکشن کراتے ہو تب بھی یہ ریاکشن پروسید کر جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھو کہ ہائیڈروجن نائٹروجن کے ساتھ بانڈڈ ہے اور نائٹروجن ہائیلی الیکٹرو نیگٹیو ہے ٹھیک ہے تو نائٹروجن آکسیجن فلورین ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر ایلیمنٹ ہے ان کے جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یہ کام کر جاتے ہیں اور اس طرح کی سیچوئیشن میں یہ جو ساتھ ہائیڈروجن ہوتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں ایکٹیو ہائیڈروجن ٹھیک ہے تو کوئی بھی ایکٹیو ہائیڈروجن سائٹ جو ہے وہ بہت ایزلی اٹیک کر جاتی ہے آپ کے الکائل گروپ کو یا ایرائل گروپ کو اور ساتھ میں آپ کا کرسپانڈنگ الکین ییلڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے گرگنٹ ریجنٹ کی ساری کی سارا میتھڈ ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ سارا پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں گرگنٹ ریجنٹ بیسیکلی ایک سپیشل ٹائپ ہے اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز کی اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز ہم کن کو بولتے ہیں اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈز ہم بولتے ہیں جس کے اندر کو یہ ایک میٹل ایٹم جو ہوتا ہے وہ کاربن کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے کسی اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈ کے اندر ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے پھر اس کی دو ایکسیمپل تیٹرات ہے میں نے آپ کو ایکسیمپل دی تھی کہ یہ ایک اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈ ہے پھر ایک سپیشل ٹائپ ہے اورگینو مٹیلک کمپاؤنڈ کے جس میں درمیان میں میکنیشم ہوتا ہے ایک طرف کو کوئی بھی ہیلوجن گروپ لگا وہ ہوتا ہے اور دوسری طرف کو الکائل یا ایرائل گروپ لگا ہوتا ہے اور اس پورے کو ہم بولتے ہیں گرگنرڈ ریجنٹ پھر ایک سائنٹس تھے ان کے آگے نام سے ایکس ایکسٹینڈ ہو رہا ہے گرگنرڈ ریجنٹ کے آگے پھر میں آپ کو بتا رہا تھا میرے تھرڈ ریاکشن کا کہ آپ کا ایک گرگنرڈ ریجنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ ایتھر اور پوزیٹیو آئین آہ تو آپ کے پاس کیا بن جاتا ہے یہ جو یہاں سے ایچ آئین ہے یہ اٹیک کرے گا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو کو اور یہ اس کو سیبریٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو آپ کا ہیڈروکسی لائن ہے جو آپ کا نیگٹیو یہاں پہ آئین ہے یہ یہاں پہ ریپلیس ہو جائے گا اس والے نیگٹیو آئین کی جائے گا ٹھیک ہے سو بہت ہی سیمپل سا سبسٹیٹوشن رییکشن ہے یہ ٹھیک ہے اور میں نے آپ کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ایکٹیو ہیڈروجن سائٹ کے ساتھ کچھ بھی آپ کے ساتھ دوسری چیز ہو سکتی یہ ضروری نہیں ہے کہ وارٹر ہی آپ نوملی یوز کرو وارٹر یوز کرو گے تو جس طریقے سے یہ ایتھر اور ایچ پلس یوز ہوا ہوئے ہیں پھر آپ کو یہ یوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ اور یوز کرو گے تو دیپینڈنگ on that آپ کو کچھ نہ کچھ کیٹیلسٹ ہو سکتا ہے یوز کرنا پڑے اور ہو سکتا ہے نہ یوز کرنا پڑے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے آج کے لیکچر کا اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کاربونائل کمپاؤنڈز کو کاربونائل کمپاؤنڈز کاربونائل کمپاؤنڈز ہم چند کو بولتے ہیں جس کے اندر کاربونائل گروپ لگاوہ ہو تھا کاربونائل گروپ بولتے ہیں سی ڈبل بونڈ او کو ٹھیک ہے اور اس کے دونوں طرف کچھ بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے ایک طرف کو کوئی بھی میں چیز کہہ دیتا ہوں لیٹسے یہاں پہ سی ایچ تھری لگاوہ ہے ایک طرف کو اور دوسری طرف کو اگن سی ایچ تھری سی ایچ ٹو یا کچھ بھی الکائل یا ایرائل گروپ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ہائیڈروجن بھی ہو سکتا ٹھیک ہے اگر تو یہاں پہ لکھاو ہے تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں الڈی ہائیڈ گروپ الڈی ہائیڈ گروپ اور اگر اس طرح کی سیچوئیشن ہے کہ آپ کے پاس ایک طرف کو سوری اور اگر اس طرح کی سیچوئیشن ہے آپ کے پاس کہ ایک طرف کو آپ کے پاس کوئی الکائل یا ایرائل گروپ لگاو ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس ہے کابونائل کمپاؤن اور دوسری طرف کو اگن آپ کے پاس کوئی الکائل یا ایرائل گروپ لگا ہے اس کو میں آر ون اور اس کو آر ٹو بول دیتا ہوں تو اس طرح کو ہم بولتے ہیں اس طرح کے کمپاؤنڈ کو کی ٹون الڈی ہائیڈ اور اس کو ہم بولتے ہیں کی ٹون آپ یوں یاد رکھ سکتے ہو کہ سی ڈبل بانڈ او اگر کمپاؤنڈ کے اگزیکلی میڈ میں کہیں پہ لگاوا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں کی ٹون اور اگر اگزیکلی کارنر پہ آکے لگاوا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں الڈی ہائیڈ اچھا ان الڈی ہائیڈ اور کی ٹون دونوں کے اندر ایک بڑے مزید کی چیز ہے ایک چیز کامن ہے اور وہ چیز کیا ہے کہ ان دونوں میں کاربونائل گروپ اگزیسٹ کرتا ہے اور یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آر ون اور آر ٹو اس کو ہم بول دیتے ہیں آر ون اور آر ٹو کوئی نہ کوئی الکائل گروپ ہوگا یا تو یا پھر ایرائل گروپ ہوگا آپ کے پاس جس میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں کہ الکائل گروپ یا ایرائل گروپ کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ اب یہ کرتے ہو کہ آپ اگر کسی طریقے سے ہائیڈروجن اگر ایڈ کر دو اس کے اندر ابھی میں آپ کو سمپلی میکنزم بعد میں ایکسپلین کروں گا میں آپ کو سمپلی یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ریکشن پروسیڈ کیسے ہوتا ہے کسی طریقے سے اگر آپ ہائیڈروجن اس میں ایڈ کر دو اس ریکشن کے اندر اور اس طریقے سے ایڈ کرو کہ وہ جو ہائیڈروجن ہے وہ اٹیک کرے اس سائٹ کے اوپر اور یہاں سے اکسیجن ریموف کر کے خود یہاں پہ اٹیچ ہو جائے اور جب وہ خود اٹیچ ہو جائے گی تو یہاں پہ دو الگ الگ کر کے ہائیڈروجنز ایڈ ہو جائیں گے اور ایک آر ون اور ایک آر ٹو پیلس لگا گا اب آپ مجھے یہ بتاؤ اب یہ جو چیز بن جائے گی یہ کیا ہوگی یہ سمپلی ایک الکین ہے کیسے کیونکہ آر ون کچھ نہ کچھ الکیل یا ایرائل گروپ تھا آر ٹو بھی کوئی الکیل یا ایرائل گروپ ہے اور آپ کے پاس سی ایچ ٹو درمیان میں آ رہا ہے ٹھیک ہے لیٹس سے آر ون کی ویلیو آپ کے پاس سی ایچ تھری تھی اور آر ٹو آپ کے پاس درمیان میں ایک سی ایچ ٹو آ گیا اور آر ٹو آپ کے پاس سی ایچ ٹو سی ایچ تھری تھا ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ کے پاس کیا بن جائے گا بیوٹین ٹھیک ہے تو اس میکنزم کے through آپ کوئی بھی organic compound yield کر سکتے ہو ٹھیک ہے A1 اور R2 کی values اگر یہ کوئی aldehyde کو میں reduce کر رہا ہوتا تو کسی ایک طرف کو میرے پاس H ہو جاتا اور basically again آپ کے پاس بنتا ایک alkane ہی بنتا ٹھیک ہے اور اگر ایک طرف میں R1 کو CH3 رکھ دیتا اور R2 کو میں hydrogen simply رکھ دیتا ایک aldehyde کو میں اس طریقے سے react کرواتا تو کیا ہو جاتا میرے پاس میرے پاس ethane بن جاتا ٹھیک ہے but again ہوگا وہ ایک alkane ہی ہوگا اس method سے آپ alkane yield کر سکتے ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم کریں کیسے مطلب بولنے کو تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ hydrogen add کر دو تو یہ کیسے کریں اب scientist نے بہت اس بارے پر research کیا اور انہوں نے دو methods introduce کیے ٹھیک ہے سب سے پہلے جو method ہے اس کو ہم بول تھے Clemenson reaction Clemenson reaction ٹھیک ہے probably یہ scientist کے نام ہی سے آگے چل رہا ہے Clemenson ٹھیک ہے Clemenson reaction میں Clemenson نے یہ propose کیا کہ آپ اس organic compound کو لو aldehyde ہے یا ketone ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو میں zh3 نہیں لکھتا اس کو ہم فیلحال generalized form میں دیکھتے ہیں generalized form میں یہاں پہ کوئی بھی ایک r chain ہے اور یہاں پہ میں r one کہہ دیتا ہوں اس کو r two chain کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی alkyl rl chains ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ اگر nascent form میں hydrogen add کرو ٹھیک ہے nascent form میں ہم اس وجہ سے تاکہ وہ بہت ہی highly reactive ہو ٹھیک ہے اور آپ کرو یہ کہ zinc اور mercury کا amalgam use کرو ٹھیک ہے zinc mercury کا amalgam جس کو ہم normally آپ کو literature میں یہ اس form میں بھی نظر آئے گا zinc mercury amalgam اور اس کو آپ ایک acid medium کے اندر اور acid آپ normally hydrochloric acid use کرتے ہو ٹھیک ہے concentrated ہونا چاہیے dilute نہیں ہوگا concentrated hydrochloric acid کے اندر آپ zinc mercury کا amalgam use کرو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا zinc mercury amalgam in concentrated تو آپ کے پاس وہ ہو جائے گا جو میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے یہاں سے جو دو hydrogens ہیں یہ attack کریں گے اس site کے اوپر oxygen کو اور اس oxygen کو یہاں سے remove کر دیں گے water کی form میں separate out کر لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ میں چونکہ یہ دو HO بھی بچ جائیں گے وہ دو یہاں پہ separately attach ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور this is R1 and this is R2 تو آپ کے پاس ایک alkane yield ہو جائے گا اور اس reaction کو ہم بولتے ہیں clemencen reaction ٹھیک ہے clemencen reaction میں آپ کے پاس یہ جو میں اوپر لکھا catalyst جو ہے وہ zinc mercury amalgam ہوتا ٹھیک ہے اور acidic medium کے اندر ہم اس کو use کرتے ہیں normally کبھی کبھی یوں ہوتا ہے آپ کے پاس کہ یہ جو compound جس کو آپ reduce کرنا چاہا رہے ہو نا basically ہم کرنا کیا چاہا رہے ہیں ہم اس oxygen کو remove کرنا چاہا رہے ہیں نا removal of oxygen کو کیا بولتے ہیں removal of oxygen is reduction ٹھیک ہے تو ہم basically کرنا ہم کر کیا رہے ہیں reduction of aldehydes and ketones ٹھیک ہے تو ہم basically aldehydes اور ketones کو reduce کر رہے ہیں اب aldehydes اور ketones کو اکثر reduce کرتے ہوئے جب آپ یہ بیچ میں clemencen نے جو method دیا اس میں ہمیں یہ دو چیزیں use کرنی ہوتی ہیں hcl اور zinc mercury عمل گام اور جب hcl concentrated form میں use کرتے تو کبھی تو بھی یہ ہوتا ہے کہ جو compound ہے یہ آگے سے misbehave کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں ریائک کرنا ٹھیک جب وہ کہتا میں نہیں ریائک کرنا تو پھر scientist بے بس ہو جاتا ہے پھر وہ ایک نیا method بناتا ہے اور اس method کو ہم نے نام دیا ہوا ہے wolf kishner reaction wolf kishner reaction difference کس چیز کر wolf kishner میں اور clemencen میں difference صرف catalyst کر ٹھیک wolf kishner میں آپ نے باقی سارا کچھ ہو ہی رہے گا wolf kishner میں آپ نے catalyst use کرنا ہے نا وہ acid medium میں نہیں کرنا بلکہ basic medium میں کرنا basic medium میں کرنا ہم لوگ normally یہاں پہ کیا چیز use کرتے ہم لوگ یہاں پہ use کرتے हی ڈرزین 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 اور ڈرزین کو ہم basic medium میں ہم medium کون سا رکھتے ہیں ہم کچھ بھی رکھ سکتے normally literature کے اندر c2 h5 o n a آپ کے پاس ایک یہ basic medium normally use ہوتا یا آپ کے پاس sodium hydroxide use ہوتا یا آپ کے پاس potassium hydroxide use ہوتا ہے ان تینوں میں سے جو بھی آپ easily available ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ hydrazine use کر وگے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں نیچھے آپ کو explain کر دیتا ہوں کہ hydrazine کس کو بولتا hydrazine is a short for N2 H4 ٹھیک ہے اس کا structure کیسا ہوتا ہے hydrazine کا NH2 ایک طرف کو single bonded with NH2 یا in other words you can say nitrogen makes 3 bonds makes 2 bonds with hydrogen one again with another nitrogen and 2 with 2 more hydrogens so this makes a total of 3 bonds nitrogen and this one two اور ایک یہ والا اور ایک یہ والا group دونوں اس کو amine group بولتے NH2 کو کیا بولتے amine group amine group یہ وہ اردو والا amine نہیں ہے یہ انگلش والا amine ہے تو یہ amine group کہلتے ہم اس کو NH2 کو سمجھ لیں کہ دو amine group سے واپس NH2 اور NH2 تو اس کو hydrosine بولا جاتا اب آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ھائیڈرزین کو ڈالنا ہوتا ہے کسی ایک basic medium کے اندر اور اس کو پھر آپ کیا کرتے ہو ھائیٹ کرتے ہو ھائیٹ 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 ھائیڈرزین اور اس کو آپ نے basic medium میں ڈالا اور ان تین میں سے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہو جو آپ کو ایز لی اویلی ہے اور پھر آپ اس کو کرتے ہو ہیٹ ہیٹ آپ نے کتنا کرنا ہے ہیٹ نوملی آپ کرتے ہو کو اس کے temperature vary کرتے ہیں literature کے اندر 180 degree celsius سے لے کے 200 degree celsius تک آپ اس کو ہیٹ کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس process میں آپ کے پاس ہوتا یہ ہے پیچھے اور آگے وہ ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پہ کوئی aldehyde ketone ہوتا اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ clemencen reaction جو ہے وہ kis aldehyde پہ کرو وورف krishner reaction ہے وہ ketone پہ کرو آپ جس مرضی پہ کرو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ اگین یہی ہوگا کہ یہ جو active site ہے یہ والی یہ ہاں پہ آپ کے پاس hydrogens آکے attach ہو جائیں گے water آپ کے پاس separate ہو جائے گا اوپر جیسے clemencen reaction میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس case میں آپ کے پاس ch3 لگا تھا اور نیچے ایک H تو basically ch3 ch3 یعنی آپ کے پاس ایک ethane بن جائے گا ٹھیک ہے so that's it about wolf kishner and clemencen reaction آج کے lecture کے اندر ہم لوگ نے 3 procedures دیکھے ہیں alkane کو manufacture کرنے کے جن میں سے ایک سب سے پھر ہم لوگ نے carbonyl compounds دیکھے تھے carbonyl compounds بولتے ہم کن چیزوں کو ہم نے یہ دیکھا تھا جس میں carbonyl group لگا ہوتا ہے دونوں طرف کو alkyl aryl hydrogen aptrogas لگا ہوتا اور ketone ya aldehyde by definition ہم کن چیزوں کو بولتے ہیں پھر ہم لوگ reduce کرنا ketones اور aldehyde کو اور reduce کرنے کے لئے ہم دو قسم کے پروسیجرز استعمال کرتے ہیں ایک clemencen reduction اور ایک wolf kriksner reduction اس کو reaction یہ reduction بولیں basically this is reduction because we are removing oxygen so this catalyst varies in both the cases ہم ان دونوں میں کبھی zinc mercury amul کام use کرتے ہو in acidic medium اور دوسری situation میں آپ hydrazine کو use so that's it about this preparation of alkanes ابھی تک ہم لوگ نے سارے methods دیکھ لئے جتنے بھی ہیں alkanes کو manufacture کرنے کے next lecture کے اندر ہم لوگ physical properties اور reactivity discuss کریں alkanes کی physical properties and reactivity of alkanes